صبح ہی صبح میاں بی بی کا خوب جگڑا ہو گیا بیگم صاحبہ غزبناک ہو کر بولی کہ بس بہت کر لیا برداشت اب میں ایک منٹ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی میاں جب بھی تیش میں تھے بولے کہ میں بھی تمہاری شکل دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکا ہوں جب میں آفیس سے واپس آؤں تو تم مجھے نظر نہ آنا اٹھاؤ اپنا ٹین ڈبا اور نکلو یہاں سے میاں جی گسے میں ہی آفیس چلے گئے بیگم صاحبہ نے اپنی ماں کو فون کیا اور بتایا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بچوں سمیت مائی کے واپس آ رہی ہوں اب میں مزید اس جہنم میں نہیں رہ سکتی ماں نے کہا بندے کی پتر بن کے آرام سے وہیں بیٹھ تمہاری بڑی بین بھی اپنے میاں سے لڑ کر آئی تھی اور اسی زد میں طلاق لے کر بیٹھے ہوئی ہے اب تم نے بھی وہی ڈراما شروع کر دیا ہے خبردار اگر تم نے یہاں پہ ایک قدم بھی رکھا تو صلاح کر لے اب وہ اتنا بھی برا نہیں ہے ماں نے لاجندی دکھائی تو بیگم صاحبہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جب رو کر تھکی تو دل ہلکا ہو چکا تھا میاں کے ساتھ لڑائی کا سین سوچا تو اپنی بھی بہت ساری گرتیاں نظر آئیں رو کر فریش ہوئی تو میاں جی کی پسند کی دش بنانی شروع کر دی اور ساتھ سپیشل کھیر بھی بنائی اور سوچا اپنا گھر تو پھر بھی اپنا ہی ہوتا ہے میاں جی جب شام کو گھر آئے تو بیگم صاحبہ نے ان کا اچھے طریقے سے استقبال گیا ایسے تھا جیسے مانو کچھ ہوا ہی نہ ہو میاں جی کو بھی خوشگوار حیرتوی کھانا کھانے کے بعد جب میاں جی خیر کھا رہے تھے تو بولے بیگم میاں جی بیگم صاحبہ کے شکر گزار ہو رہے تھے اور بیگم صاحبہ اندر ہی اندر اپنے دل میں اپنی ماں کو ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی ورنہ تو جذباتی فیصلے نے گھر تباہ کر دیا تھا تو اس ٹوری کے ذریعے میں آپ کو صرف یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر والدین اپنی شادی شدہ اولاد کے ہر جائز اور ناجائز بات کو سپورٹ کرنا بند کر دیں تو رشتے بچ جاتے ہیں جب بھی آپ کی گبھی لڑائی ہو جگڑا ہو تو آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ آپ کو جب بھی گسہ آئے آپ نے اس شخص کے بارے میں جتنی بھی اچھی باتیں ہیں یا جو بھی اس نے اچھا آپ کے ساتھ کیا ہے آپ اسے یاد کرنا شروع کر دیں تو ایسا ایسا آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ڈائی ورڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ گھر میں جب چھوٹا سا بچہ کھیلتے ہوئے گرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے اردگرد لوگوں کو دیکھتا ہے وہ ضرور کرتا ہے کہ اگر تو لوگ خوش ہیں نورمل ہیں تو وہ بھی ریلیکس رہتا ہے چاہے وہ جتنا مرزی زور سے گرا ہو اگر اردگرد کے لوگ شور کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو کیا ہو گیا تو وہ ڈر جاتا ہے اور کیا کرتا ہے فیلنگز ہی ہے فیلنگز اندر کی فیلنگز ہیں باہر کی فیلنگز نہیں ہیں باہر جو کچھ مرزی ہو جتنے مرزی آپ کو لوگ برا بلک ہیں جب تک آپ کا اندر چینج نہیں ہو رہا آپ کو گسا آ ہی نہیں سکتا تو اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو اس سٹوری کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا کومنٹس کریے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجے گا تاکہ فیچر میں آنے والی اس طرح کی مزید سٹوری جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے گا آپ کا اپنا محظم مرزا شکریہ